موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیم زرہت پاکستان یقینی طور پر سیاسی سطح پر معاملات بڑے پیچیدہ ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کبھی ایک آڈیو لیک آ جاتی ہے کبھی کیسز کی بات ہو جاتی ہے کبھی الیکشنز کی بات ہو جاتی ہے لیکن ہم آج وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو عوام کر رہی ہے آپ نے سنا بھی آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہیں منی بجٹ آیا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ تو آنا تھا اس میں تو کوئی شکی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ جو منسٹر سٹیٹ ہیں ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشا صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں وہ بڑی خوش تھی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ورچول ہمارے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں وہ بہت خوش ہیں آئی ایم ایف کہ ہم نے بڑی تیزی سے یہ جو اقدامات اٹھانے تھے اٹھائی وہ اقدامات ایسے ہیں جسے کہ پچیس تیس پی روپائے پیٹرل کی قیمت بڑی ہے ہر چیز آٹا چینی دودھ وغیرہ وغیرہ اور پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں امیر لوگ جو کہ ریکارڈ سیٹ کرتے ہیں وہ ایک کافی چین ہے جو کینیڈا کا ٹیم ہورٹنز اس کا آپ نے دیکھا کہ بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ سن 64 سے لے کے جب تک آج تک جب ان سے یہ برینڈ شروع آئے کہیں دنیا میں جب انہوں نے اپنی پہلا سٹور کھولا ہے کافی شاپ کھولی ہے اتنی نہیں سیل ہوئی جتنی کی لاہور میں ہوئی ہے تو وہ بھی ایک پاکستان ہے اور وہ پاکستان اس کو نہیں فرق پڑے گا زیادہ اگر یہ جو قیمتیں بڑھیں گی دوسرا پاکستان جو اوور ویلمنگ میجورٹی کا پاکستان ہے وہ پچیس ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار تنخواہ والوں کا کیا بنے گا بجلی پانی آٹا چینی ہر چیز یعنی پیاز ٹرماٹر ہر چیز کی جب قیمت بڑھے گی تو کیا ہوگا قیمت بھی بڑھانی ہے کیونکہ آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ آئی ایم ایف تو کہہ ہی رہا ہے پاکستان کے اندر کے حالات دیکھیں نئی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں اور یعنی کہ آپ ایل سی کھولتے ہیں اور عرب روپے کی گاڑیاں آپ منگوانا چاہتے ہیں ایف بی آر نے وہ ایک قدم اٹھایا پرائم منسٹر نے انٹروین کیا ہمارے گیسٹ نے ان کی رپورٹ پر شباز رانا کی تو پاکستان میں کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے چلیے گے ڈاکٹر غوث جو پارشان ان کی جو بات ہے کہ جی آئی ایف بڑا خوش ہے اور یہ کہہ رہی ہیں اگریمنٹ ہو جائے گا سٹاف لیول اگریمنٹ لیکن کیا اس کے بعد فوری طور پہ دودھ اور شہد کی نہرے بہیں گی اس کو صحیح کس طرح کریں گے آگے کس سمت بڑھیں گے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے پاس ایسا پینل جس کی ان چیز اوپر نظر ہے مختلف ذاویوں سے ہمارے ساتھ ناظرین شباز رانا صاحب ہیں کو ہوسٹ ہیں پروگرام ریویو کے رپورٹر ہیں ایس رپورٹر آن پاکستانز ایکانومی آنیلسٹ ہیں پروگرام بھی کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ہیں ساکیب شیرانی صاحب پرائم نسٹر کی جو اگوائزری کمیٹی آن ایکنومک فیض اس کے ممبر اب کتنے متحرک ہیں وہ تو خود ہی بتائیں گے ساکیب شیرانی صاحب رہ چکے ہیں اس میں منسٹری آف فائنانس میں بھی اور سٹیٹ بینک میں بھی اور ہی سین دی آدھر سائیڈ آلسو وہ بھی ہم سے بات کریں گے کولنز آپ ان کے پڑھتے ہیں شبرزیدی صاحب ہیں فارمہ چیمین ایف بی آر اور وہ ہمارے پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں آتے رہتے ہیں اور بڑی بات کھل کے کرتے ہیں زبیر موتی والا صاحب سی او ہیں ایٹی ڈیپ اور فارمہ چیمین ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے یہ بتائیں گے کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے تو ویری کوکلی شبازران صاحب آپ ذرا اپ ڈیٹ ہمیں دے دیں جو ڈاکٹر آئیشہ غوظ پائشن صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بڑی جلدی things will move because ابھی ظاہر ہے وہ جو main چیز ہے وہ تو ابھی بھی ہے کہ آئی ایم ایف کب total clearance دے گا اور پھر باقی ہمارے دوست آئیں گے ہمیں مدد کرنے پیسے دینے جی شباز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے بعد جو چیزیں وہ کافی تیزی سے بوف کر رہی ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے میری بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا ہے وہ پاس بھی ہو جائے گا منڈے تک اس کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے کچھ اور چیزیں جو ہیں دوست ممالک سے جو ریجنل کنٹریز ان سے جو پیمٹمنٹس چاہیے ہیں کیونکہ جتنے کرزوں کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرم بہال ہونے کے بغیر بھی ہونے کے بعد بھی وہ نہیں پوری ہوں گی ممالک سے پیسہ آنے کے علاوہ تو اس لیے دار صاحب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ ملک سے باہر ہے اسی سسلے میں سٹیٹ میں کے کچھ ایشیوز ایک دو آنٹسٹیننگ ہیں وہ ہو جائیں گے ابھی نہیں ہوں گے تو آئی ایم ایف کے بورڈ میٹنگ سے پہلے ہو جائیں گے تو لگ ایسے رہے کہ ویری ویری سون اس پہ کوئی نہ کی سٹاف لیول آنونسمنٹ آ جائے گی تو حکومت نے کافی سپیڈ سے موف کیا ہے کیونکہ جو صورتحال پچھلی جمعرات کو تھی جب یہاں سے مشل واپس چلا گیا بغیر معایدہ کی ہوئے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی حکومت پاکستان کی معایدہ ہو جائے گا نہیں ہو سکا اگر یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ اپ ہی ہوگا اس کی بورڈ میٹنگ تو اگر کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جس میں ابھی جو آئی ایم ایف کو فردر پراغرس چاہیے پاکستان میں تو حکومت کے پاس وقت ہوگا بورڈ میٹنگ تک ان چیزوں کو پورا کرنے کا اور جس دن سٹاف لیول ایگریمنٹ آنونس ہوتا ہے اگر آج ہوتا ہے تو اس کے سکس ٹو سیون ویکس چاہیے ہوتے ہیں بورڈ کی میٹنگ کال کرنے کو تو یاد کہ اگر سٹاف لیول کی آنونسمنٹ آ بھی جاتی ہے تو فوری طور پر جو 1.1 بین ڈالر کی ٹرانچ ہے وہ پروو نہیں ہوگی بورڈ سے کہ اس کا اپنے آگے آئی ایم ایف کی منجمنٹ کا اور آئی ایم ایف کی بورڈ کا ایک ان کا سیس ہوتا ہے which means ہم مارچ اپرل میں جائیں گے جی ساکب شرانی صاحب آپ ذرا بیان کیجئے گا کہ یہ آپ نے آرٹیکل بھی لکھا تھا تفصیل میں کہ کتنی سیچویشن ڈپریسیو ہے تو اب یہ قیمت و شیمتوں پہ جو اثر ہوگا اور پھر اور کیا بنے گا ٹارگیٹڈ سبسیڈی وغیرہ کیا سین دیکھ رہا ہے شکریہ نسیم دیکھیں جو حالات ہیں وہ آپ نے ایک تو پاکستان کا جو ایک فیصد کا طبقہ ہے اس کا ذکر کیا آپ نے لہور میں مگر باقی جو 99 فیصد پاکستانی ہے ان کے جو حالات ہیں وہ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں میں نے اتنے برے حالات نہیں دیکھتے ہیں on the ground اور اس کا اگر میں آپ کو ایک quantitative example بتاؤں کہ اگر ایک سال پہلے کسی کی آمدن مہانہ تیس ہزار تھی جو ایک آسطن آمدن ہے پاکستان میں median household income تقریباً تیس ہزار کے لگ بک ہے آج اس کی قوت خرید جو ہے میرے مطابق میں جو inflation rate calculate کر رہا ہوں actual وہ تقریباً ساڑھے سولہ ہزار ہے اور پروفیسر سٹیپ ہنکے جو جانس آفکنز یونیورسٹی کے ہیں وہ inflation rates calculate کرتے ہیں emerging markets میں ان کے مطابق اگر ان کا inflation rate use کیا جائے تو یارہ ہزار ایک سو روپے ہے صرف یعنی کہ تیس ہزار روپے کمانے والا ایک سال پہلے آج یارہ ہزار ایک سو کی خرید کر سکتا ہے اسی پیسے سے تو یہ حالات ہیں اور افکرس یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی آمدن ہے بیس لاکھ پاکستانی کم از کم ایسے ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور مزید جو لہر آئے گی اس میں کم از کم میرا اپنا خیال ہے اندیشہ ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ اور پاکستانی مزید جو ہیں وہ unemployed ہوں گے اور تین سے ساڑھے تین کروڑ پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ان کا already جا چکے ہیں اندیشہ ہے کہ اگلے چھے مہینے میں چلے جائے یہ ہے لات ہے یہ بتا دیجئے کا جب آپ کہتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے تو ناظرین کو تھوڑا explain کریں what exactly does this mean جی تو basically دو طریقوں سے یہ calculate ہوتی ہے ایک تو کہ آپ کو جو بہت ہی basic آپ کی جو needs ہوتی ہیں مہانہ وہ جو ہے اس کو خریدنے کے لیے اپنے آپ کو sustain کرنے کے لیے وہ کتنی پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ غربت کی لکیر نکالی چاہتی ہے دوسرا calorie level کی اوپر ہوتا ہے calorific level کی اوپر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بندہ کتنا اس کو calories چاہیے دن کا daily intake کیا چاہیے اس کے مطابق ہوتا ہے جس طریقے سے بھی آپ کریں تو یہ جو ہے تین سے ساڑھے تین کروڑ کا فی یہ ایک وسطنت نمبر ہے جی موتی والا صاحب یہ پاکستان کے عوام کی بات کر رہے تھے ساکیب شیرانی صاحب آپ business community کا بیان کیجئے گا کہ کس طرح یہ جو mini budget آیا ہے اس پر آپ لوگوں کی نظر ہے دیکھیں میں اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی بلین روپے کے جب آپ ٹیکسس لگاتے ہیں تو اس سے جنب مہنگائی کی ایک لہر آئے گی انفلیشن بڑھے گا عام آدمی کی زندگی کی بہت بڑے اثرات ہوں گے اور تیس میں تیس ہزار چالیس ہزار کمانے والا بھی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں اب ان تمام باتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو میں دوسری طرف یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو businesses جو ہیں ان کو بڑی کاری ضرب لگے گی اب دیکھیں پہلی retrenchment ہو رہی تھی ہم European Union اور US کے اندر بڑا recession ہے اور orders کی بڑی problem ہے before this even happened دو مہینے تین مہینے پہلے مارے orders ڈپلیٹ ہونا شروع ہوئے تھے اب بلکل ہی کم ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں ان کے پاس inventory بھی پڑی ہوئے ہیں اور ایکسپورٹ کے orders بھی نہیں اس وجہ سے ملوں کے اندر کام کم ہوا retrenchment ہوئی اس بجٹ سے پہلے ہی تو اب جس طرح سے خیجات بڑھ گئے ہیں جس طرح سے competitive edge ختم ہو رہا ہے اور جس طرح سے وہاں recession ہے جس طرح سے order کی کمی ہے مجھے لگتا ہے کہ اور بھی سارے بہت سارے problem آنے کے ہیں we feel that ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی بزنسز کو ہمارا مقص ہمارا problem کیا ہے ہمارا problem پندرہ بلین ڈالرز ہیں جس سے ہم کو export home remittances ملا کے ہماری import جو ہے وہ 75-80 بلین ڈالرز ہے اس کو ہم نے curtail کرنا ہے یا export بڑھانی ہے home remittances کو بڑھانا ہے اور imports کو کم کرنا ہے یہ اگر آپ ہم اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سال اگر ہم نے لے بھی لیے 1.2 بلین میرا سوال یہ ہے جس کے بعد آپ نے اگر friendly countries سے بھی لے لیے اور آپ کی line up کے اندر 9-10 بلین ڈالر ہے وہ بھی آگئے تو پھر کیا اس کے بعد ہم آگے بالکل smoothly چل سکتے ہیں کوئی ہم نے ایسی policyیں بنائی ہیں کوئی conservation policy کوئی export oriented policy home remittances کے اندر بڑھانے کے لیے کوئی policy بنائی کوئی import substitute industry ڈالنے کے لیے بنوائی مطلب ہم نے اس کی اگر اگلے سال کو میٹ کرنے کے لیے یا چھ مہینے بعد کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں ہم اس پہ فکر مند ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ cost to doing business cost of manufacturing جو ہے نا اس کو control ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی اگر وہ نہیں ہوں گی local markets بھی ختم ہو جائیں گی یہ بھی ختم ہو جائے گا تو industry کیسے چلے گی تو ان تمام باتوں کے لیے ہمارا ایک suggestion بھی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں export oriented industry جو ہے اس کو آپ cost competitiveness جو اس کی ہے اس کو ختم نہ کریں اور یہ جو gas کی prices اب دیکھیں gas کی prices کو جنوری سے implicable ہے آپ مجھے بتائیں پندرہ فیروری کو آیا ہے ریٹروسپیکٹیو آپ کیسے لے سکتے ہیں it is always perspective تو مطلب یہ آپ کیا آپ جنوری کی cost میں گردد دیتا ہوں تو ایڈ تو کروں گا اور ہم اگلے آنے والے اس میں تو میں کیسے price quote کروں گا اور دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں ہوم رمیٹنس کو آپ ایزی لی بڑھا سکتے ہیں دیکھیں بنگلہ دیش کے اندرہ multiple rates جو میری طلاع کی مطابق جو ہوم رمیٹنس کے اندر جو پیسے آتے ہیں ان میں 7% گورنمنٹ زیادہ دیتی ہے ان لوگوں کو جو غریب لوگ جو اپنے باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں یہاں ہم ایک ہی rate دیتے ہیں تو ہم جب اس کو ہم کو اس کو rate کو بڑھا رہے ہیں ہم پانچ دس بلین ایزی لی لے سکتے ہیں اور ہنڈی اور حوالے والے کو جو نہ ہم شکست دے سکتے ہیں کوئی ایسا problem نہیں اس کے بعد import substitute industry میں چائنہ سے بات کی جا سکتی ہے دیکھیں چائنہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سے ہم 20 بلین ڈالر کی commodities کو import کرتے ہیں it is not petroleum products these are commodities which are usable which are being used as raw material or otherwise in Pakistan ہم میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جا کے ان سے بات کریں کہ ہم تکلیف میں ہیں بجائے ان سے 2.4 billion مانگنے کے ہم یہ کہیں کہ ایسی کوئی بھی وہ item جو 500 ملین ڈالر یا اس سے زیادہ کی کانٹم میں پاکستان میں ایک export کرتے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی definite market پاکستان میں موجود ہے ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ اس کے اس item کو آپ پاکستان میں manufacture کریں اس کی جے وی کریں stand alone آ جائیں لیکن آپ ہمارے import کا کم کرنے میں مدد کریں آپ کے پاس definite market ہے پلس جو ہمارا geografic location ہے اس سے وہ item جو یہاں manufacture ہوگی وہ آزو بازو کے ملکوں میں export بھی ہوگی تو یہ دبل ہمارے پاس تو یہ معذرت کے ساتھ موتی والے صاحب یہی تو پلان تھا یہ جو export processing zone رشا کئی وغیرہ میں بنانے کا چائنا کے وہاں انویس کرے گا یہ تو ہم کئی برس سے سن رہے ہیں اور مقصد یہی تھا جو آپ فرما رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں چیزیں کس speed پر رینگتی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو کہ حکومتوں نے پچھلے ادوار میں یہ ریز نہیں کیا میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ریز کیا سی پیک کے اندر آپ کا پروگرام ہے لوجسٹک سے آپ نے کافی پچیس بلین ڈالر خرچ ہو گئے اس کو روڈ راستے بنانے میں گواد رپورٹ کی اپنے کام کیے اس سے ضرور آئے گا لیکن دوزار لانگ ٹرم آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آج ہم جو نا اگر چائنہ سے بات کریں اور ہمارے پاس ہی آ جائیں تو ای ٹھنک کہ وی کن کم آن دوزار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے بغیر ہمارے آئی ایم ایف سے سگنیچر ہونے نہیں تھے اس لئے ہم کو اس کو ابزورب کرنا پڑے گا لیکن شوڈ بی ٹیمپریری فیس جی بالکل ہاپ فولی بی ٹیمپریری فیس ہم ساکیب شیدانی صاحب سے یہ چائنہ والی بات موٹ وغیرہ بھی لکھا ہے شبرزہدی صاحب یہ تو سب مان رہے ہیں کہ یہ تو کرنا تھا یہ تو لازم اور ملزوم تھا اور اس سے آگے کس طریقے سے بڑھا جائے اور اس وقت جو اتنی ہٹ ملی ہے عوام کو اس کا کیا کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نصیب دیرا صاحب ضائعبہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے آپ میری اکیز دسمبر دوہزار اکیس کی دقریر سن لیں بلکل وہی ہو رہا ہے جو میرے دہن میں تھا اور آگے بھی وہی ہونا ہے جو 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 میں آپ کو اب بتاؤں گا میں جو تینوں حضرات نے باتیں کی میں اس سے ٹوٹ میں اس کو کوئی اس سینس میں آگے کے لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اور اگر ہم گھنٹا گھنٹا اس بات پہ ڈسکسن کریں کہ آئی ایو ایف میں کیا ہو رہا ہے تو یہ پاکستانی خوم کی بدخصبتی ہے یہ پاکستان کی معیشت جس شکل میں آج ہے آپ اس میں کچھ بھی کر لیں فرشتے بھی لیائیں یہ دکان چلنے والی نہیں ہے آپ اس کو ہم جو باتیں یہ بیرد مطیعہ صاحب کر رہے ہیں میرے دوست ہیں ساکر شیرانی صاحب کر رہے ہیں شہباز رانا صاحب کر رہے ہیں بڑے اچھی باتیں ہیں میں یہ ساری زندگی سے سن رہا ہوں مگر یہ یہ پاکستان کی ریاست ناکام ہو چکی ہے اس کی ناکامی کو ایکسپ کریں اس کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا پڑے گا یا لے جائی جا رہی ہے یہ خود جا رہی ہے اس کو آپ آئی ایم ایف پروگرام کسی ریاست کو ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتا پاکستان کے اگلے پانچ سال کا کیش فلو نہیں مل رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس اس جو ریالٹی ہے جو کہ ڈیفالٹ کی شکل میں موجود ہے چائنا کا سی پیکس سے زیادہ سی پیکس کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ میں کوئی چیز بہائیات چیز نہیں سمجھتا اگر میں آپ نے مجھے کہا مجھے ہسی آ رہی ہے آپ کی بات سن کے کہ رشاکائی کا ظنہ آئے گا مجھے اس سن کے نہ ہسی آ رہی ہے آپ کی بات پر کہ رشاکائی میں چیزیں بنیں گی مطلب کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ تو اس کا مطلب آپ پاکستانی گراؤنڈ لیٹی کو جانتے ہی نہیں نہیں ایک سکن مازد کے ساتھ مازد کے ساتھ شبر زیدی صاحب مجھے آپ یہ کہنے دیں اب آپ کو ہسی چاہے آئے ہم تو کوئی مریخ سے تو باتیں نہیں لائیں گے جو حکومت پاکستان پلان کر رہی ہے ہم اس کو ریز کریں گے آپ یقینی طور پر اس پر اپنا مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور زبایر مطلی والا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنہ کی انڈسٹری ری لوکیٹ ہو کے پاکستان میں آ جائے گی تو پھر ان کو پاکستان کے بارے میں نہیں پتا نا میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں وہ گورنمنٹ گورنمنٹیں تو لوگوں کو بے کوپ بنا رہی ہیں لالبتی کی پیشے لگا رہی ہیں ہم تو پڑھے دکھے لوگ ہیں نا ہمیں تو سمجھنا چاہیے نا میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم لوگ اگر ہم ریکھیں آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے آپ نے گورنمنٹ کے افسر کو کیوں نہیں بلایا آپ گورنمنٹ کے سیکرنٹی کو بلا لیتی مجھے بات کر دیکھنے کیوں بلایا ہے آپ نے اس لیے بلایا ہے نا کہ آپ کو ان پر یقین نہیں ہے یا آپ ان کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں نہیں میں کرٹیک چاہتی ہوں ان کی کرٹیک چاہتی ہوں اور چین نے جب آپ کے ساتھ رشاکہی کا جو رشاکہی پہ آپ سے اگریمنٹ کیا ہے تو چین کو بھی نہیں معلوم کہ وہ یہ کر نہیں پائے گا یہ کر نہیں پائے گا یاد میری بات سلے نا رشاکہی آپ رشاکہی میں کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی کون سی رشاکہی کدھر کی رشاکہی آپ کدھر بیٹھے ہیں روزانہ چار بندے آپ مار دیتے ہیں ٹیررزم میں آپ کے پاس کوئی پلان دیئے آپ کس دنیا میں بیٹھے گئے دیکھیں یہ تو لال بٹی ہے نا وہ ایک بندہ ہے کراچس پاکستان میں وہ اپنے آپ کو رستو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے اس کی تو اس کی تو بہت دفعہ اس کی گفتگو سنکے میں ٹی ای بند کر دیتا ہوں تو مگر آپ لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں تو آپ لیتے رہیں جی آپ بتائیے آپ کس چیز کو سیریس لیتے ہیں جی جی آپ بتائیے گا میں سیریس اس چیز کو لیتا ہوں میں نے آپ کو آپ کے اپنے پرگرام میں کہا آپ میری 21 دسمبر 2021 کی تخریروں سن لے میں نے کہا تھا پاکستان دیفورٹ پہ جا رہا ہے آپ سارے آپ سارے ہس رہی تھے آپ سارے ہس رہی تھے نہیں ہسر کوئی نہیں رہا تھا جی ہم آپ کو بڑی سیریس لی سنتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں مجھے آج کی بات بھی سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئے میں پرگرام پاکستان کے ڈیفورٹ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے سمجھائیے آپ کو بلکل آگئی اگلے پچاس اگلے پانس سال میں پاکستان کے اندر پچاس بلین ڈالر کی شورٹ فال آنے والی ہے پچاس بلین ڈالر جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کی ریپورٹ کہہ رہی ہے آئی ایف کی ریپورٹ کو پڑھے تو صحیح آئی ایف کا یہ تو دیکھ رہا ہے کہ سائن ہو گیا اس ریپورٹ تو پڑھ لاؤ خدا کی واسطے پڑھ تو لو اس پر لکھا ہے کہ پاکستان میں پچاس بلین دیکھئے پڑھ لینا آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ ایف ڈی آئی کیسے آئے گی اور کون لائے گا اچھا کہ شہباز رانہ صاحب کوئی جانبی یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے جو فرمائے اور یہ ایف ڈی آئی کے بارے میں جی شہباز کوئکلی دو تین چیز میں بڑی کوئکلی آئٹ کروں گا ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز صاحب کی بات کے اندر بات ہوتی ہے جو اندر والی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ والی بات سمپل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا تمام فوکس اس وقت پروگرام کیوں پر اس چیز کیوں پر ہے میکرو اکنومک سٹیبلائزیشن اور یہ جون دو ہزار بائیس تک جون دو ہزار تیس تک یہ چیز مکمل نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابھی پالیسیز حکومت نے امپلیمنٹ کی ہیں یہ لانگ ٹم چلیں گی اگر یہ پالیسیز لانگ ٹم چلیں گی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف جون دو ہزار تیس کو واپس نہیں جا رہا آئی ایم ایف سٹیک کرنے گا جب سٹیک کرنے گا تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی اگر وائز ڈیفالٹ تو پھر ہوگا اگر جون میں بھی پروگرام ختم ہو جاتا ہے اگر یہ حکومت جو یہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے تو پھر اس حکومت تو آج ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب جون میں یہ چیزیں ان کا پروگرام ختم ہو جائے گا تو اگلا پروگرام لینا ہے اگر وائز ڈیفالٹ ہوگا تو یہ ایک تو یہ اس کے اندر کلیریٹی ہمیں لے آنے چاہیے دوسرا سی پیک کی اوپر ہم نے مرگی کو زبا کر دیا ہم انڈے کی طرف نہیں گئے پلان یہ تھا جو سی پیک کی فیس ٹو تھی کہ چائنہ کی جو انڈرسٹیز وہاں پر ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے ٹکنالوجی کہ وہ پاکستان شفٹ ہوں گی باقی جو ریجنل کنٹریز وہاں شفٹ ہوں گی بنگلہ دیش میں بھی وہ چلی گئی شاید کچھ انڈیا میں بھی چلی گئی ویتنا میں بھی چلی گئی ہم لڑائی میں پڑ گئے ایران لڑائی میں پڑ گئے کہ سوبو نے کتنے ان کو دینے انسینٹیوز وفاق نے کتنے دینے سوبو کو پتا چلا کہ یہاں پہ رشاہ کا ہی زون بن رہا ہے فیصلہ باد میں زون بن رہا ہے سن میں دعوی جی میں بن رہا ہے انہوں نے وہاں کے جو لوکل انویسٹر تھے پرائیویٹ انہوں نے زمینوں کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ وہاں پہ فیکٹری لگانا انوائیبل ہو گیا تو یہ وہ ساری صورتحال ہیں شبر جائد کہ ٹھیک ہے وہ ان کا اپنے گندازہ بات کہنے کا یہاں سے بات جانے کی بات کر رہے ہیں نئے کی تو چھوڑ دیں اور آئی ایم ایف کی بھی بات کلیے ہوگی دیفالٹ والی بھی کہ جی دیفالٹ ہو جائے گا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جون میں ختم ہو جاتا ہے ہم فوری طور پر نیا پروگرام نہیں لیتے میں صرف اتنی ہی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا شبر صاحب کی بات ٹھیک ہے شبر زہدی صاحب کی بات ٹھیک ہے سی پیک کا شبر زہدی صاحب تھوڑی سی اس پر کیا کہیں بریف لی ایک مجلسی پڑھ دی اور یہ بہت پریشان کن بات ہے ناظرین کیونکہ سی پیک آپ کو یاد ہے کہا جاتا تھا جب بہت سال پہلے شروع کہ اس سے پاکستان کے حالات بدلیں گے یہ تمام معاملات جو اٹھائے گئے ہیں بڑے اہم ہیں بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین یقینی طور پہ امید تو قائم رکھنی چاہیے اور بڑا ضروری ہے لیکن امید جو ہے وہ حقائق پر ہونی چاہیے اس کا انحصار اب اس وقت جو ہم سن رہے ہیں اپنے پینل سے باتیں وہ پریشان کن ہیں کہ اگر ہم اس وقت آئی ایم ایف کا ہو بھی جائے گا اگر کی تو بات ہی نہیں ہو جائے گا وہ سائن ہو جائے گا آپ کل سٹاف لیول اگریمنٹ لیکن ساکیب شیرانی صاحب ابھی جو فرما رہے ہیں آپ شبرزید صاحب کی بات سن رہے ہیں اور بینہ خال ہے کہ وہ ہم ہوایی باتیں کر رہے ہیں زیادہ تو یہ زمینی حقائق کو لے کے کدھر جانا ہے ہم نے آگیا نصیب یہ دونوں باتیں نہیں نہیں ہیں اگر آپ میرے ڈان کے آرٹیکلز پڑھتی ہیں یا آپ کے ساتھ ہی پروگرام کیے ہیں سال ڈیٹھ سال پہلے ہم نے تو یہ فلیک کرنا شروع کر دیا تھا بہت سارے اور لوگوں نے بھی مطلب میں بھی بہت سارے نہیں بہت جتنے بھی انڈیپینڈنٹ اکانومیسٹ ہیں پائے کے ان سب نے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے ہم سارے آئی ایم ایپ پی کنٹری ریپورٹس پڑھتے ہیں اور ہم سب نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جو گیپ ہے پاکستان کا انسسٹینبل ہے اور یہ ویبینارز پہ بھی میں کہہ چکا ہوں آپ کے کنٹس کو بھی کہہ چکا ہوں پیچھے سال میں نے اپنی سٹاک مارکٹ کی ان کے لیے ریپورٹس بھی نکالی ہیں کہ پاکستان ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے ڈار صاحب کو یہی ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ایک ہی چاہ رہا ہے اس میں سے نکلنے کا اور اس میں آئی ایم ایپ پروگرام لازمی ہوتا ہے اس پر لازمی جز ہے آئی ایم ایپ پروگرام کہ آپ ایک آڈرلی ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کا پروسس سٹارٹ کریں تو دو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نہ کریں تو ڈیفولٹ کی طرف چاہتے ہیں ورنہ پہ ٹیکنیکل ڈیفولٹ ہوتا ہے مگر آڈرلی ری سٹرکچرنگ ہوتی ہے تو یہ جو پچاس بلیون ڈالر یا پینتالیس بلیون ڈالر جو اگلے سالوں میں پورا کرنا ہے وہ ایک ہی صورت سے آ سکتا ہے اور وہ یہ صورت ہے کہ ہم آئی ویف پروگرام جاری رکھیں اور اس کے تہت ہم پیریس کلاب لندن کلاب اور نون پیریس بائی لیٹرل جو ہے ڈیٹ ری سٹرکچرنگ آپ کہہ رہے ہیں وہ اہمیں اس سے بہتری آئے گی مجھے موتی والے صاحب کے پاس جانے دیں کہ ڈیٹ ری سٹرکچرنگ سے بزنس کمیونیٹی پر کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں ایک تو ڈیٹ ری سٹرکچرنگ اگر آپ بات کرتے ہیں اور جیسے ہم عام اسطلاح بھی کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کروا رہے ہیں جی اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اب ہم کو جو ہے اب ہم سے یہ بات کریں کہ آپ ری سٹرکچر کر دیں ہم کو ہم دے نہیں سکتے اگر اس بات کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ then nobody knows what will be ڈالر روپی پیریٹی کیا ہوگی کس بات کے پر آپ جائیں گے پھر آپ کے لسیز کیسے کھلیں گی کیا تھرڈ پارٹی گرنٹی چاہیے ہوگی تھرڈ کنٹی گرنٹی چاہیے ہوگی یہ تو بڑا وابال ہو جائے گا اور جو ہماری جو سپیر پارٹس ہیں شینسل رو مٹیریلز ہیں وہ کیسے ایمپورٹ ہوں گے ہماری ایکسپورٹس کیسے ہوں گی ہماری ایکسپورٹ کی ڈاکیمنٹ کا کیا ہوگا آج آپ کو پتا ہے کہ جو نکھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کو اورڈر اس بات پہ بھی نہیں ملتے کہ آپ کے ہاں پولیٹک انسٹرنٹی ہے دوسری اس بات پہ بھی نہیں ملتے آپ کے ہاں رو مٹیریل ایمپورٹ ہی نہیں ہو سکتا تو آپ ہم کو مال کیسے بنا کے دیں گے تو ہم آپ کے ہماری کیسے بروسہ کریں بکہ جو ایمپورٹرز ہیں پاکستان سے they are mostly large ایمپورٹرز they don't want to leave their shelf empty تو وہ یہ make sure کرتے ہیں کہ your ability to produce and export is there تو اگر آپ اس طرح کے اور شپنگ اپنی ہم نے جو نے وہ کافی ڈیلے کر دیا تو I don't think that restructuring if it is done in a way where some somebody mediates اور ہم اس کو اگر ہم اسی structure کرا لیتے ہیں کہ جو ہمارے اگلے پانچ سال کے جو چار سال کے ڈیوز ہیں ان کو ہم ڈیلیوٹ کر کے 25 years پہ 20 years کے اوپر لے جاتے ہیں with all consents and we abide and pay installments and interest there on اس کا کوئی structure ہماری اپنی جو ملک ہے اس کے اندر جو آپ کا جو بجٹ ہے جو آپ کی جو پلاننگ ہے اس کے اندر اس کو reflect کرنا چاہیے کہ جی ہم اس طرح سے ہے کہ یہ انکم ہے یہ ہمارے جائے گا آج تو آپ کے پاس چار ہزار جو چار آپ کے پاس چار ہزار عرب روپے جو ہیں وہ تو آپ پہلی جولائی کو خالی ہو جاتے ہیں when I say جو آٹھ ہزار بلین آپ governance ہے پھر internal debt اس کی آپ کی interest payments ہیں اور آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے ہوتے ہی نہیں پھر آپ نے provinces کو دینے تو اس situation سے دیکھیں problem ہمارا دو ہیں ایک تو پندرہ بلین کا deficit ڈالرز میں جو ہم create کر رہے ہیں ہر سال دوسرا ہم آٹھ ہزار collect کرتے ہیں چار ہزار ہم جو بینکوں کو دے جاتے ہیں یا debt servicing میں یا roll over میں دے جاتے ہیں اس طرح سے تو مطلب یہ کہ ہم کوئی کوئی ایسا لائے عمل ہونا چاہیے جب دیکھیں ہماری market میں کوئی فیصلے ہوتے جیسے کوئی بڑی بیٹھتے ہیں مارکٹ کے اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے دیں گے کس طرح سے ہوگا پھر وہ جو گرنٹی دے کے ان سے پیسے لیتے ہیں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ ری سٹرکچرنگ کوئی بات نہیں ہم ملو والے بھی کراتے ہیں بینکوں سے اور وہ ہوتی ہے لیکن ہم سمجھ کرتے ہیں جسے دنیا کو پر اثر نہیں آنا چاہیے تو ہونا چاہیے ورنہ دو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ویسی ویلنربل ہیں اور جی شبر زہدی صاحب یقینی طور پہ اگر دیٹ ری سٹرکچرنگ کی بات جی میں اگزاکٹلی اسی لئے یہ کہا کہ چاہیے پیریس کلاب کے تحت آئی ایم ایف کے ساتھ لندن کلاب کے ساتھ وہ جو بات کر رہے ہیں جو میں کر چکا ہے پیریس کلاب کے ساتھ تو یہ تریف کار پہ پہلی سے لانے چاہیے اس پر ٹائنگ جاتا ہے کافی میرا خیال ہے کہ اس پر میں پوائنٹ پر جانا چاہوں گی ان کے پاس شبر زہدی صاحب کے پاس بات یہ ہے کہ جو میرا خیال موتی والا صاحب نے پوائنٹ ریس کیے ساکے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اگر آرڈلی بھی ہو بیٹھ کے بات بھی کریں پھر بھی آپ نے what is it within your system جو کہ دوسرے کو confidence دے گا کہ جی ہاں یہ ری سٹرکٹرنگ کے نتیجے میں دے پائیں گے آور پیریاد آف لگائیں لگانے تے کیونکہ اس سے فوری طور پر آ جائیں گے پیسے اکنومک سٹیبلیزیشن what IMF is asking for وہ بزاہر نظر آ جائے گی لیکن ہم نے کیا جو expenditure کا کھاتا ہے اس میں ہمیں کچھ کٹوٹی کی ضرورت ہے یا we are doing completely fine جس طرح سے حکومت expenditure کر رہی ہے اگر آپ نے restructuring کرنی ہے اس کے لئے آپ کو expenditure کو دیکھ ریونیو آپ کا کہ ہیں تو شبر زید صاحب لیز کم آن دیس دیکھ رہی نصیب زہرہ صاحب یا تو میں بلکل بلکل completely نلائک ہوں یا arithmetic کسی کو نہیں آتی میں ساکیف شرانی صاحب اور اس کے بعد بھی پاکستان default کرے گا یہ میری بات غور سے سنیں اور اگر نہیں دیکھتا تو آپ مجھے آئی ایو ایف کی ریپورٹ پندرہ ماہی کی پڑھ کے بتا دیں کہ جس میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اگلے سال میں پچاس بلین کی FDI آئے گی اس بیلنس پر پاکستان بیلنس کر رہا ہے نہیں پاکستان دنیا کا واحد بلک ہے جو تئیس مرتبہ آئی ایو ایف میں جا چکا ہے اور ریلائیبل بھی نہیں تو میری بات سنیں پہلے زہدی صاحب ماظرت کے ساتھ زہدی صاحب ہم بریک لیتے ہیں تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر سکیں تاکہ ہمیں بیچ میں آپ کو روکنا نہ پڑے تو ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں شبر زہدی صاحب کا جواب سنتے بیٹ سٹے ویڈ آس ناظرین عوام پر بوجھ تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ سنو رہے ہیں پینلس ریسٹرکٹرنگ بھی کریں گے تو پھر بھی دیفولٹ کے خطرات ہیں شبر زہدی صاحب اس پر بات کریں جی زہدی صاحب میں سمپل بات بتاتا ہوں آج پاکستان کے فورن ڈیٹ تقریباً ایک سو تیس بلیئر ڈالر ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کا ریزر جو ہے وہ جو بھی تین چار بلیئر پانچ بلیئر جتنا بھی ہے سمپل سی اکاؤنٹنگ ہے کہ آپ یہ یزیوم کر لیں کہ کوئی ڈیٹ آپ نے پی نہیں کرنا جتنا آپ پی کریں گے اتنا آپ کو نیا مل جائے گا اس کو آپ ریشیڈول لنگ کہ لیں یا جو مرضی کہ لیں ٹھیک ہے یہ ہوگی ڈیٹ کی بات اب پاکستان میں جو اگلے پاس سال ہیں جو اگلے پاس سال ہیں اس میں آپ کا شورٹ فال آرہا ہے تقریبا ستر بلین ڈالر شورٹ فال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی امپورٹ کا بل ہے اس کے انڈر ڈیفرنس آرہ ہے تقریبا ستر ساٹھ سے ستر بلین ڈالر میرا دونوں نے اگر ہمارے طریقہ کام کرنے کا طریقہ یہی رہا تو پھر مجھے یہ سمجھا دیں کہ چوبیس پچیس چھبیس ستائیس میں پاکستان کو ڈیفورٹ سے کون بچائے گا آئی میف نے جو پچھلی مئی میں ریپورٹ دی تھی انہوں نے اس کو بیلنس کیا تھا یہ کہ جواب آگیا ہے کہ نہیں آنی تو پھر مجھے یہ سمجھا دیں جہاں دعائیں جاتی ہیں دعائیں تو اوپر ہی جاتی ہے تو دعا کا جواب بھی آ جاتا ہے اچھا وہ نہیں آنی ٹھیک ہے نا تو جب نہیں آنی تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ کہاں سے یہ پیسے پورے ہوں گے تو یہ پیسے پورے نہیں ہونے والے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا امپورٹ بل کو تقریباً ساتھ سے آٹھ بلین ڈالر سال کا کم کریں یا ایکسپورٹ کو ساتھ سے آٹھ بلین ڈالر بڑھائیں جس کو آئے میں اپنے پروگرام میں پوجیکٹ نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں بڑھا سکتے ٹھیک ہے یا ہمیں کوئی اس دوران میں دس بلین ڈالر کی کوئی سپورٹ ملے اچھا اب میں آپ کو آگے کی چیز بتا بتا دیتا ہوں جو چیز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ نے دیکھا ہے کہ سٹیٹ آجائیں گی اس لیے ہمیں ڈیفولٹ سے ابھی ایک ٹیمپریری ملے والی ہے مگر لانگ ٹرم ریسیپی نہیں ملنے جا رہی ہے اس بات کو آپ سارے سمجھ لیں اگر نہیں سمجھ آرہی تو باقی مرضی ہے یہ ہوگا ایل سی نہیں آئیں گی یہ ریلیونٹ ہے ارنگ ملائیں پہلے پہلے یہ ملائیں کہ ایک اور دو اور دو تین ہوتا ہے یہ پوزیشن ہے پاکستان کی اور پاکستان کو یو ایس کے ساتھ بڑی اچھی بات کی تھی زبیر موتی والا صاحب نے کہ جب بازار میں کوئی بندہ بینکرپٹ ہوتا ہے تو بازار کے بڑے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کراتے ہیں تو اب انٹرنیشن بازار کا بڑا کون ہے دو بڑے نے آپ کو انٹرون کر دیا ہے اب انتظار کریں کہ اس کا فیصلہ آنے دیں انشاءاللہ دو چار ہفتے میں آ جائے گا تو یہ ہمیں پوری امید ہے جو نے پہلے ہمیں بچائے ہیں وہ ہمیں بچائیں میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اب میری بات کو لکھ لیں کہیں جی اچھا موتیوالا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت چین اور سعودی ارابیہ کے ساتھ کیا صورتحال ہے چین بھی کہہ رہا تھا سعودی ارابیہ کہ ہم انویسمنٹ لے کے آئیں گے بہت بڑا فگر ایک آج جوڑ کی گزارش ہے شبر زیدی صاحب سے کہ ویسے ہمارے حالات بڑے خراب ہیں لوگ شفٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے بائیوسی پھیلانے سے بڑا پرابلم ہو جائے گا پاکستان سیونٹی فائیو یر سے چل رہا ہے جیسے بھی شرازی صاحب نے بات کی لنڈن اور پیریس کلب سے ہم نے ریش کی ہے دو سال پہلے تو کیا اس کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے ریش کرنی پڑے گی کنٹری کے ساتھ دو سار یہ جو بات ہے دیکھیں حالات اگر اس قدر بھی خراب ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اگر اگر ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ ایک بات بتائیں کیا کون سے گورنمنٹ نے لیے یہ ہی ہم نے سوال اٹھایا تھا اگر اپنے اپنے ایمپورڈ بل کو کم کرنے کے لیے آپ کی پیٹرولیوم مسنواتی کنزپشن تو کم کریں پہلے آپ بہت ساری چیزیں اس کے در کر سکتے آپ بجلی کم کریں گیس کو کم کرنے کے لیے میں معمولی میں بات کرتا ہوں کیا تین سو گز سے بڑے گھر میں رہنے والے سولر گیزر نہیں کھری سکتے آپ سولر گیزر گیزر سکسٹی پرسنٹ گیزر میں یہ بھی کام نہیں کر سکتے پھر ہم کہیں کیا ہوگا تو چائنہ اور باقی آپ کا سوال تھا پھر ہاتھ جوڑ کے ازارش میں سنتا ہوں مہربانی کریں اس کے اوپر اچھی بات بھی ساتھ کر دیا کریں جیسا ابھی انہوں نے آخر میں کہی نا کہ انٹروینشن آ رہی ہے آج ہم کو پوزیٹیویٹی کی اس قوم کو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ جس طرح یہ بات کرتے ہیں لوگ پانچ ہزار روپے بھی ہوں گے تو جا گے ڈالر لے کے آ جائیں گے پروگرم کا ٹائم ختم ہو رہے بہت شکریہ موتی والا صاحب ناظرین بڑی دو باتیں تو ہیں ایک تو یہ کہ نا امیدی تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن امید بھی جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے حقائق پر مبنی کرنی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ آپ اگر حالات بگڑے وے حالات کو اپنے صدھار نہیں تو ہر وقت آپ باہر کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہر وقت کیا کسی بھی وقت اگر آپ باہر کی حکومت اور اس وقت کی حکومت کیا کر رہی ہیں اندر خانے میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے ریونیو پر انٹرنلی what are we doing that's critical question اور اس پر ہماری نظر رہے گی اس کا جواب ہمیں ملتا نہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات